دوستو چھینکانا یا جمائی لینا یا انسان کی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو درپیش ہوتی ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم عام سمجھتے ہیں لیکن یہ بالکل بھی عام نہیں ہیں ان کے بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں اگر ایسا کہا جائے کہ یہ انسان کی زندگی کو بچاتے ہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے جب ہم ہچکی لیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ایسے بہت سی فیکٹس معلوم ہوں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے آپ کی کچھ ایسی آداد جسے آپ معمولی سی سمجھتے ہوں گے جیسے ہچکی کا آنا آپ کے بازو میں جو بال ہیں ان کا کھڑا ہو جانا آپ ایک عام سی ہی بات سمجھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے پوری ریسرچ کے بعد یہ چیزیں منظرعام پر آئی ہیں اور طبی ماہرین ان تمام باتوں کو مانتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کیسے انہوں نے ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے فوائد چپا رکھے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی محنت کے بعد بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو جمعائی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو انسان کو جب بھی جمعائی آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے عموماً جب انسان جمعائی لیتا ہے تو وہ مو کھول لیتا ہے اور مو عام روٹین سے زیادہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈبل اکسیجن نکلتی ہے اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی سے مو کو ڈھانپ لے کیونکہ جراسیم انسان کے مو میں جا سکتے ہیں اور یہ انسان کو ایک نئی زندگی دیتی ہے جمعائی سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے یہ بہت زیادہ ایک ایسا عمل ہے جو سائنٹیفک میتھڈ سے اپروف کرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے انسان کے زندگی پر اس کے بہت سے فوائد ہیں لہٰذا اس کو بالکل بھی عام نہ سمجھے آئیے اب ہم آپ کو ہچکی کے بارے میں بتاتے ہیں جو یقیناً ہر کسی کو آتی ہے ہم نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ اچانک کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ہچکی آنے لگتی ہے اور پھر اس کا سلسلہ آتا رہتا ہے اور مشکل کا باعث بنتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے فوری طور پر کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے دوستو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ اگر ہم بہت تیزی سے کھانا کھائیں یا کھانے کے فوراں بعد پانی پی لیں یا کھانے کو صحیح طرح سے نہ چھوائیں تو ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق ہچکی روکنے کا آسان حل موجود ہے اس میں سانس روک کے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کے بجائے صرف اپنے کان کی لو یعنی کان کے نچلے حصے کو لو یعنی کان کی نچلا حصہ جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کو مسل نہ شروع کر دیں تو آپ ہچکی سے بچ سکتے ہیں چند منٹوں میں ہی آپ کی ہچکی رک جائے گی دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولئے گا موسیقی